اسلام علیکم اس سدف ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل لائف سٹائل و سدف آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن پکوڑا کی رسپی میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے کافی ٹائم سے چکن پکوڑا کی رسپی شیئر کرنے کا کہا تھا تو ان کی فرمائش میں چکن پکوڑا کی رسپی شیئر کر رہا ہوں تو اس چکن پکوڑا کو بنانے کے لیے ہمیں چین چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں تو چکن پکوڑا بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے چکن بان لیس چکن ہے میرے پاس ایک کپ اسے میں نے چھوٹی کیوبز میں کٹ کر لیا ہے 2 ٹیبل سپون مایونیز 1 ٹیبل سپون چلی گالک سوس اجوائن 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کر سکتے ہیں کھٹا ہوا زیرہ 1.5 ٹی سپون ریڈ چلی پاودر 1 ٹی سپون میدہ 1.5 کپ میرے پاس لارچ کپ تھا اس کا میں نے 1.5 کپ لیا ہے بلیک پیپر 1.5 ٹی سپون اور ایک ادت لیمن جوس سب سے پہلے میں ان تمام مسالوں کو چکن پر لگا لوں گی اور انہیں اچھے سے مکس کر لوں گی چکن پر میں سب سے پہلے لگاؤں گی بلیک پیپر اور میں اس پہ لگاؤں گی ایک ادت لیمن جوس اس میں شامل کروں گی ایک ادت لیمن ہے اسے اچھے سے میں اس ٹکن پر نچوڑ لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کر لیں اب شامل کروں گی اجوائن اور اب شامل کروں گی زیرہ اور اس میں شامل کروں گی لال مرچ کا پاودر اور اب اس میں شامل کروں گی چلی گارلک سوس یہ میں نے ون ٹی بل سپون شامل کیا ہے تو جی اب اس میں میں مایونیز شامل کروں گی ٹو ٹی بل سپون ہے یہ میرے پاس تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد اسے میں اچھے سے مکس کروں گی اور اسے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے مرینٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور جو لوگ میری ویڈیو کو واش کرتے ہیں انہیں میں کہوں گی کہ پلیس میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ کوکنگ کی ویڈیو بنانے کے بعد بہت بھرتن دونے پڑتے ہیں اگر آپ لوگ لائک کریں گے تو تھوڑا خونسلہ ہو جائے گا اور پھر زیادہ سے زیادہ بھرتن بھی آرام سے دھول جائیں گے تو پلیس میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں بہت محنت ہوتی ہے اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں میدہ شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اچھے سے سارے چکن کو میدہ لگ جائے اور پھر بعد میں میں پانی شامل کروں گی اور مکس کرتے جانا ہے اب میں اس میں پانی شامل کر کے اسے اچھے سے مکس کروں گی جس طرح سے ہم پکوروں کا مکسچر بناتے ہیں اسی طرح سے ہی اس میں پانی شامل کر کے اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اور جو لوگ میری چینل پر نیو ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ آپ کو میری ہر ایک نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ جلدی سے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے آ سکیں اور یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اسے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لئے آپ جب تک چاہیں تب تک اسے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ سکتے ہیں اب میں اسے فرائے کروں گی ایک ایک کر کے اسے گھی میں شامل کروں گی اور انہیں ہلکی آج پر فرائے کرنا ہے تاکہ چکن بھی اچھے سے گل جائے اس طرح سے فرائے کرنے ہیں یہ یہ چکن پکوڑے کی رسپی میری اپنی ہے تو آپ ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مسے کی یہ چکن کے پکوڑے تھے یہ پک چکے ہیں اب میں انہیں نکال لوں گی آپ نے بھی اسی طرح سے ہی انہیں گولڈن فرائے کرنا ہے جب اچھا سا گولڈن کلر آجائے تو آپ انہیں نکال لیں یہ دیکھیں کتنے اچھے فرائے ہو چکے ہیں اور بہت ہی زبدس لگ رہے ہیں اسی طرح کا کلر آجائے تو آپ بھی انہیں گھی سے باہر نکال لیں تو جی یہاں میرا زبدس سا چکن پکوڑا تیار ہے اور اگر آپ لوگ کو میری یہ چکن پکوڑے کی رسپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل لائف سٹائل ویس صدف کو سبسکرائب کریں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے چینل پر پنجابی لینگویش میں بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپلوڈ کروں تو مجھے ضرور بتائیں تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی